وَلَا تُخَيُّمْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کو نہاتے وقت ایک غلطی نہیں کرنا تو دوستو وہ کون سی غلطی ہے آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزوں سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے یعنی چار کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے چہرے کی رونک چلی جاتی ہے تو دوستو بہتی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو ایک رات امام علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک شخص رات کو نہانے کے بعد جسم اور بال بھیگے ہوئے گھوم رہا تھا بس جیسے ہی آپ نے اس شخص کو دیکھا تو اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا رات کو نہانا انسان کے جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے لیکن نہانے کے بعد جسم اور بالوں کو صحیح طرح سے خوشک کیا کرو بغیر جسم اور بال خوشک کیے تھنڈی ہوا میں بیٹھا نہ کرو کیونکہ اس سے انسان کا جسم گرم اور سرد کے بیچ میں بیمار پڑ جاتا ہے یاد رکھنا انسان کا پانی سے غسل کرنا اپنے آپ کو صاف کرنا اور پھر پانی کو اپنے بالوں اور جسم سے خوش کرنا ایسے ہے جیسے کوئی انسان اپنے سارے گناہ اپنے جسم سے صاف کر لے اے شخص جو انسان نہانے کے بعد اپنے جسم کو خوش کرتا ہے اور پھر اللہ کا نام لے کر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ سارے گناہوں کو اپنے وجود سے مٹا کے پھر ایک نئی شروعات کر رہا ہو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں چہرے کی رونک ختم کر دیتی ہیں تو دوستو وہ چار چیزیں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائیں جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونکدار ہو جائے گا یعنی آپ کے چہرے پر رونک آ جائے گی خوبصورتی آ جائے گی نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زناہ کرنے سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے اور عزت نہیں کرنا یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں اس کا عزت کرنا چاہے کسی انسان کے معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو کسی بھی معاملے میں ہو جو شخص عزت نہ کرے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونک بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا بھی خوف پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ان چار چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونک بھی بنی رہے گی لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونک بنی رہے تو وفاداری قائم کریں کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں کبھی بھی اپنی زندگی میں زنا نہ کریں حرام کام نہ کریں اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونک جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیوی پر غصہ کرنا بیوی کا مزاق اڑانا کیسا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی مسجد کی طرف جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر غصہ ہو رہا تھا اس کا مزاق اڑا رہا تھا اسے گالیاں دے رہا تھا بس یہ سننا تھا کہ امام علیہ السلام اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا اس کے لئے تلخ الفاظ کہتا ہے اور تضلیل کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے رزق کی راہیں تنگ کر دیتا ہے اور یوں اس انسان کی زندگی سے سکون خوشحالی اور برکت چلی جاتی ہے یاد رکھنا عورت کو گالی دینا ایسی ہے جیسے کوئی انسان اپنے رزق کو ٹھکرا دے اپنی برکت کو ٹھکرا دے خوشحالی کو ٹھکرا دے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو زلیل کرتے ہیں روز محشر ان کے آمال کھولنے سے پہلے وہ فرشتے جو ان کے کندوں پر بیٹھے ثواب اور گناہ لکھتے ہیں وہ چیخیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ وہی انسان ہے جو زندگی میں اپنی عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے ان کو گالیاں دیتے تھے ان کو زلیل کرتے تھے ان کی وجہ سے وہ زندگی میں پریشان رہتا تھا اور آخرت میں بھی اسی حالت میں پہنچا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس مرد کے ثواب کا وہ حصہ جس کی وجہ سے اسے جنت ملنی ہے وہ سب جو دنیا میں اس کی عورتیں تھیں جن کو یہ زلیل کیا کرتا تھا ان کے نام اعمال میں ڈال دو اور یوں وہ انسان روتا رہے گا اور کہے گا ایک آش میں زندگی میں اپنی عورتوں کی عزت کرتا لیکن افسوس اس وقت سوائے پچتاوے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا اس وقت سوائے پچتاوے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا دوستو اب ہم آپ کو دو ایسے گناہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی بھر کے عبادت ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ دوستو یہ دو گناہ ایسے ہیں جو تمام نیکیوں پر بھارے پڑتے ہیں دوستو وہ دو گناہ کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک دوستو اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے ستر سال اللہ کے عبادت میں گزارے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ستر سال اللہ کی عبادت کی ہے پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا ان ستر سال کی عبادت کے بارے میں تو مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا ہے میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہوا ہے مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیسا ہے تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں اپنے آگن میں بیٹھا ہوا تھا تیز دھوپ ہو رہی تھی پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے موہ سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت کیسے تھی اسے ثابت کرو کیونکہ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کروں دوستو بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشیس نہیں ہوئی یہ تیز گرمی تیز سردی تیز بارش سب اللہ کی مرضی ہے کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب تیہ ہے اس لئے دوستو اس کے کاموں میں اپنی کمعقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں اور گناہ نمبر دو دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اس بندے کے نامائے اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر بھی حیران ہوگا یعنی کہ اس کے پاس اتنی سارے نیکیاں ہوں گی اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازوں میں رکھا جائے گا اس کی نیکیوں کا پلڈہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڈہ ہلکا ہو جائے گا وہ بندہ تصور کرے گا کہ عبدوں میں جنت میں جانے والا ہوں اس کے بعد اس کے گناہوں والے پلڈے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڈہ بھاری ہو جائے گا یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کی تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہانم میں ڈال دو دوستو وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور وہ سوچنے لگے گا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی آخر مجھ سے ایسا کونسا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڈا بھاری ہو گیا جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہانم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہانم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کونسا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا تو پھر اللہ فرمائے گا اے بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام نیکیاں حلقی ہو گئی ہیں اللہ اکبر تو دوستو ذرا سوچو جو ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے جو اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرنے والا ہے اس لئے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں موسیقی